ڈاکٹر سودانشو تریویدی جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو انٹریکٹیو سیشن بھی رکھیں گے ڈاکٹر سودانشو تریویدی جی کی بات سننے کے بعد اور ہمارے انہے وقتہ بھی اس پر اپنی بات رکھیں گے کوششن آنسل سیشن بھی ہم رکھیں گے تاکہ آپ کے مند کی بھی جو بات ہے اس کے اوپر آپ کے مند میں بھی جو سوال ہے ہم نہیں چاہتے ہیں صرف ایک بھاشان ایک رہے بلکہ یہ بہت بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کے مند میں کچھ سوال ہو اور آپ کے مند میں کچھ شنکائیں ہو تو ان شنکاؤں کا بھی سمادان ہو سکتا ہے ویسے بھی ڈاکٹر سودانشو تریویدی جی سوالوں کے جو جواب دیتے ہیں ہم جانتے ہیں پرکھر بکتا ہے اور جس طرح سے وہ نہ صرف سوالوں کے جواب دیتے ہیں بلکہ دیش کے اندر جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کو کس طرح سے اڈریس کرتے ہیں ہم سب ان کی ان کے وقتہ ہوئے کے ان کی بولی کے اور جس طرح سے وہ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں ان سب کے قائل ہیں تو میں ڈاکٹر سودانشو تریویدی جی جی نبیدن کروں گا کہ آئے اور وہ آج کے ہمارا جو کانکلیر پارٹ ہے اس کے وہ ہمارے پرمکھ وقتہ ہیں ڈاکٹر سودانشو تریویدی جی منچ پر وراجمان راج سبھا میں ہمارے ورشت شیارکی سنہا جی اور سمست ویدوت ورند جو یہاں منچ پر عدیشت ہے اور اس اباگار میں اپستیت سبھی سممانت بہنوں اور بھائیوں ابھی میں جو پور میں کارکرم دیکھ رہا تھا جس میں ابھی آنن جی نے دیکھے پورا ایک پریزنٹیشن بتایا اس سے پہلے آجے جی نے جو وچار وقت کیے اس سے پہلے پوجی مہرش مہش یوگی جی کا جو جیون وقت دکھایا گیا اس کو دیکھ کر میرے من میں کچھ بندو آئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وشے کے سندر میں جیسا بتایا گیا کہ پچاس اور ساٹھ کے دشک میں مہرش مہش یوگی جی نے بھاواتی دھیان اور ان وشیوں کے بارے میں بات شروع کر دی تھی جو اس سمیں بالکل ایک نیا پریوگ مانا جاتا تھا میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارے جانتے کیا کیا ہے کچھ ایسے پرکتی کے شاشوت صدھانت ہوتے ہیں جو کبھی بدلتے نہیں there are certain fundamental eternal laws of nature like law of gravity and law of relativity which never changes انہیں صرف اس کے جاننے یا نہ جاننے سے ان صدھانتوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر فرق پڑتا ہے ہم جانتے ہیں تو ہمارا کلیان ہوتا ہے ہم انہیں نہیں جانتے ہیں تو ہم بہت بڑے لاب سے ونچت رہتے ہیں جیسے نیوٹنز law of gravitation تب بھی کام کر رہا تھا جب دنیا اسے نہیں جانتی تھی آج بھی کام کر رہا ہے جب دنیا اسے جانتی ہے کل بھی کام کرے گا جب بھول جائے گی ہم نے جانا ہماری دنیا بدل گئی تو مہرش مہیش یوگی جی نے ان شاشوت صدھانتوں کو دنیا کے سامنے رکھا اور یہی ہماری پراشین ویدک پرمپرہ تھی اسی لیے آپ نے شبد سنا ہوگا کہ ویدوں میں رشیوں کے لیے جو شبد پریوک ہوتا وہ کیا ہوتا ہے منتر درشٹہ رشی منتر کرتا نہیں کیونکہ جو بھی منتر ہیں وہ پرکت کے ان گوڑ رہس اور شاشوت صدھانتوں کے ہیں جو ایٹرنل ہیں اس میں آپ نے کچھ بنایا نہیں ہے صرف دیکھا ہے اسی لیے ہمارے اہاں جو گیاں کا سروچ سوپان مانا گیا ہے جو ہائیس ڈگری مانی جاتی ہے ورڈ میں وہ کیا ہے پی ایچ ڈی پی ایس ڈی کو ہندی میں انگریزی میں کیا کرتے ہیں ڈاکٹر آف فیلاؤسفی فیلاؤسفی کا مطلب کیا ہے سوفیا is a latin word for books Phil means اس کو چاہنے والا and the lover of the books is philosopher کتابوں میں ڈوب جانے والا وقتی philosopher ہے اور کتابوں میں ڈوب جانا ہی سروچ جان ہے پر کتابیں تو اچھیوں بھی دونوں پرکار کی ہوتی ہیں ہمارے ہاں فیلاؤسفی کو ہندی میں کیا کرتے ہیں درشن شاست یعنی سروچ جان کیا ہے جب آپ نے ستھے کا درشن کر لیا کچھ create نہیں کیا ہے اور کتاب اس میں ایک ستھتی تک لے جاتی ہے اس کے آگے کی آترا کتاب نہیں تے کر سکتی ہے اور مہرچی مہیش یوگی جی نے جو بھاواتی دھیان بتایا تھا یہ وہی advance stage ہے جہاں پر bookish knowledge کی dimension ختم ہو جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے اسی لیے ہمارے ہاں جو گروشش پرم پر آئے ابھی آنن جی جو بتا رہے تھے میں نے بھی جب انجنین کا چھاتر تھا تو یہ سارا research کے بارے میں پڑھا تھا کہ امریکہ میں جس جنگ سے transcendental meditation ہوا اور شیویر سے کیا پر بھاو پڑھا تھا اب وہ پڑھ کے میرے من میں بہت سارے ویچارہ ہے آپ سب نے کبھی دھیان دیا ہو کہ گروشش پرمپرہ ہمارے یہاں کہی جاتی گروشش پرمپرہ کا مول آدھار کیا اور اس کا ویجیان اور آدھاتوں سے کیا سمبت ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو شش شبد کا مول سروت شبد کیا ہے یا پتا ہے شش شبد کا literal meaning کیا ہے دیکھئے ہندی میں اور سنسکرٹ میں ایک شبد ہوتا شش بچ گیا جو شش شبد کا adjective ہے شش تو گروش کا کام ہمارے یہاں کچھ دینا نہیں وہ تو ہمارے یہاں برحم صوروب ہے یہ ہر ویکتی کہ اول اس میں سے جو نکاراتمکتہ تھی نکال لیا تو جو شش بچہ وہ شش شتہ اور اس کی ہم نے کھوچ کی جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے جب سے ویجیان کی بات آتی تو کہتے ہیں بھارت میں سب سے بڑے ویجیان خوچ کی اینی لے مین کن ٹیل بھئی انڈیا نے زیرو کھو جا شون نے کھو جا ٹھیک ہے بھئی شون نے کھو جا پر کبھی آپ نے سوچا کہ شون کی خوچ کیوں کر پائے ہم شون کی خوچ اس لیے کر پائے کیونکہ جو لوگ گڑیت کے سامانے گڑیت تو سب ہی نے پڑھی ہوگی دسویں کلاس تک تو کم سے کم اگر آپ کسی سنکھا کو کسی سنکھا سے ڈیوائیڈ کریں x ڈیوائیڈ بائی n is equal to something اب اگر n کی ویلو آپ کم کرتے چلے جائیں تو کوئی سنکھا ڈیوائیڈ بائی 20 سے جو ویلو ہوگی اس کی جب دس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ویلو اس کی زیادہ ہوگی ریزلٹ کی x ڈیوائیڈ بائی 10 سے زیادہ ویلو x ڈیوائیڈ بائی 5 کی ہوگی اور جب اور آپ کم کرتے چلے جائیں گے 5 4 3 2 1 x ڈیوائیڈ بائی 1 is equal to x and x ڈیوائیڈ بائی 0 is equal to infinity اس کارت کیا ہوا کہ انت کا راستہ شوننے سے ہو کر جاتا ہے اور ہم انت کو کھوج رہتے ہیں اس لئے شوننے کو کھوجنے میں سفل ہوئے اور یہیں پر وہاں بات آتی ہے کہ گروہ شش میں کیول شوننے پیدا کرتا اور کچھ نہیں پیدا کرتا ہے انت کا ساخشاتکار اسے سویم ہو جاتا ہے اسی لئے وہ سنسکرط کا پرسدش لوک آپ سب نے سنا ہوگا پر شاید اس کے عرض کی طرف دھیان نہ دیا ہو جو گروہ شش کے لئے بولتا ہے اوم پون مدم پون مدہ پونات پون مدچتے پونس پون مادائے پون میوا وششتے یعنی میں پون ہوں یہ پون ہے پون سے پون کا ادھے کرانا ہے میں نے اس پون میں سے پون نکالا تو شیش جو اچھا وہ بھی پون تھا if you take infinity out of the infinity the residual will always be infinity अगला प्रशन आता है कि वो शून की यात्रा करें कैसे तो वो यात्रा बाहर जाके नहीं होती वो अंदर आके होती है इसलिए आप देखिए भारत दुनिया का इकलोता देश है जहां आपने क्रांती नहीं सुनी होगी कभी आपने इतिहास में चीन की क्रांती पढ़ी रूस की क्रांती पढ़ी अमेरिका की क्रांती पढ़ी ब्रिटेन की क्रांती पढ़ी फ्रांस की क्रांती पढ़ी भारत की क्रांती नहीं पढ़ी کیوں کیوں کہ ہمارے یہاں باہر کھوجنے کی بجائے انتر کھوجا جاتا ہے کرانتیاں تب ہوتی جب آپ باہر سے بہت کچھ پرابت کرنا چاہتے ہیں اور انتر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھئے مکر سنکرانتی کا پروارہ ہے اور سنیوگ دیکھئے کہ مہرشی مہش یوگی جی کا جنم دن مکر سنکرانتی کے آت پاس ہی پڑتا ہے اور مکر سنکرانتی کی سیٹھ کا جو تک ہے کہ دکھنائن سے جب سوری اترائن کی طرف جاتا ہے تو وہ سنکرانتی ہوتی ہے اس کا عارض یہ ہوا کہ جب ہم اپنی پروتیوں کو ادھو گامی سے اردھو گامی کر لیتے ہیں تو سنکرانتی گٹیت ہوتی ہے اس لئے اس دیش میں سنکرانتی ہوتی ہے کرانتی نہیں اب جب ہم سنکرانتی کرنا چاہتے ہیں تو اندر جا کر ہوتی کیسے ہے جس زمیں میں یہ transcendental meditation مہرشی مہش یوگی جی نے دیا تھا تب کیا کہا جاتا تھا کیا بےوکوفی کی بات ہے بھارت میں لوگ کہتے ہیں جا کے دھیان لگاؤ تو گیان پرابت ہو جائے گا کیسے ہو سکتا ہے یہ how unscientific if you want to know the world then you should go outreach meet the people study the things like what Darwin has done then you will be able to acquire knowledge اندر جانے سے گیان نہیں پرابت ہوتا اب میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ساٹھ سال کے بعد جب انیس سو ساٹھ کے بعد ہم دو ہزار بیس میں کھڑے ہیں تو اگر آپ کو نیوارک ٹائمز اکبار پڑھنا ہے تو دو طریقے ہیں ایک باہر کا کرانتی کاری طریقہ ہے ڈلی سے نیوارک کی فلائٹ پکڑیے آپ کی فلائٹ کے انسار سولہ سے بیس گھنٹے لگیں گے یعنی ایک دن پورا ہو جائے گا آج کا اکبار کل پڑھئے جا کے اور دوسرا سنکرانتی کا طریقہ ہے اپنے موبائل میں جائیے نیوارک ٹائمز ڈاؤنلوڈ کریے اور پڑھ لیجئے یادی آج سنیوگ سے یادی اُس سمیہ سوچیں اُن کی دور درستی کیا تھی آج بھی جانی یہاں پہ پہ پہنچا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے یعنی ایک ڈیوائیس ہے تو جس نے ڈیوائیس بنایا ہے اُس نے سپورٹنگ ساپٹوئر بھی بنایا ہے اور جب سپورٹنگ ساپٹوئر بنا ہے تو کنیکٹنگ نیٹورگ بھی ہے تو اسی حساب سے ہمارا شریر ایک ڈیوائیس ہے ہماری چیتنا من بودھ چیتہ ہنکار سپورٹنگ ساپٹوئر ہے اور ایشون نے کنیکٹنگ نیٹورگ بھی بنایا ہے بس کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے ٹھاک سے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اسی لیے ہمارے کیا کہا گیا ہے کہ جتنا آپ اندر جائیں گے اتنا ہی گیان پر آپ ٹھوگا جن کھو جاتن پائیاں گہرے پانی پیٹ اور جو بورا بودن ڈرا رہا کنارے بیٹ پر آپ اندر اتریں گے تو کیا ہوگا دیکھئے کہتے ہیں گیان کا پرکاش اندر جا کے ملتا ہے تو جو مہارشی جی نے بتایا ایک چھوٹا سا ایک اگزامپون دوں گا بہت سارے لوگوں کو دھیان نہیں آتا ہوگا کہ ہمارے یہاں جتنے بھاگوان ہیں سب یا تو کالے ہیں یا ڈارک ہیں گورا کوئی نہیں ہے اب ہم کو سمجھا دیا کہ گورا ہی سب سے اچھا ہوتا ہے اب تو گورا بنانے کی کریمیں بھی آنے لگی اور مجیدار بات یہ گورا بنانے کی کریم وہ لوگ بناتے ہیں جو ٹین ہونے کا پریاست کرتے ہیں اور ہمیں سمجھا کے وہ بیچ بھی دیا تھی بھاگوان کرشن کالے ہیں پرنتو بھاگوان کرشن ہی یوگ یوگیشور ہیں بھاگوان کرشن کو مکھن پری ہے اور بھاگوان کرشن اور رادہ میں ایک الوکک پریم ہے اس کا کیارت ہے جب ہم دھیان لگاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہوتا ہے کال آرک تو دھیان کی وہاں عوستہ شروع ہوتی ہے کرشن سے ہمارا من کیا ہے ایک دودھ کی طرح ہے جسے ہم پانی سے کنیکٹ کر دیں تو دودھ اور پانی مل کے سب ختم ہو جاتا ہے پرنتو جب آپ دھیان لگاتے ہیں دودھ کو استھر کر لیجئے جب سیٹل ہو جاتا ہے تو دہی بن جاتا ہے اور دہی کو جب مت دیجئے تو مکھن نکلتا ہے نبنیت نکلتا ہے اب مکھن کو پانی میں ڈال دیجئے وہ نہیں ملتا ہے اسی لئے جب آپ دھیان لگاتے ہیں دھیان کو استھر کر لیتے ہیں استھر کرنے کے بعد اور اندر جا کر اس کا منتھن کر لیتے ہیں تب آپ سنسار میں آ جائیے آپ نشکام کرمی یوگی بن سکتے ہیں اور اسی لئے جب آپ اندر جاتے ہیں تب آپ کہیں گے رادہ کشن کیا ہے بھائی لوگوں کو پتا نہیں اس لئے نہیں پتا ہے ہماری جب آپ دھیان لگائیے ہماری سوہبھاوی پروتی ایک چھن کے لیے من استھر نہیں رہتا کبھی ایک وست پر بھاگے گا کبھی دوسری وست پر بھاگے گا اور سامانتہ نکاراتنگ بھرتیوں پر بھاگتا ہے تو ہمارے شریر کی جو واسطوک دھارہ ہے وہ ادھو گامی ہے اور دھارہ کو الٹا کر دیجئے تو کیا ہو جاتا ہے رادہ یہ رادہ اور کشن کا سنگم ہے جو کی دھیان کی چرم عوستہ کو درشاتا ہے اور کشن سے ہو کے نبریت ملتا ہے تو جو بیہاری جی ایک ہندی کے بہت پرسد کبھی ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے جو دھیان کی عوستہ کو بھی درشاتا ہے یا انوراگی چت کی گتی سمجھے نہیں کوئے جو جو ڈوبے شام رنگ تیوتیوں اجول ہوئے اور ڈوبنے سے ہی ملے گا باہر رہنے سے نہیں ملے گا امیر خسرو نے بھی کہا ہے خسرو دریہ پریم کا الٹی واقی دھار جو اترا سو ڈوب گا اور جو ڈوبہ سو پار اب میں آپ کو زیادہ سمجھے لیتے ہوئے صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا ویجیان سے اس کا کیا سمبند ہے یہ میں اپنے ویٹی کا تنبھو سے بتاتا ہوں بارمی کخشہ میں پڑھتا تھا تو ہم نے ایک ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل ہوتا ہے فیزکس میں جنہوں نے فیزکس پڑھی ہوگی جو کہتا ہے یعنی کسی بھی کا گتی اور اسٹھتی کا ایک ساتھ وہ کیوں ہے موٹے موٹے طور پر آپ سمجھے جنہوں نے فیزکس نہیں بھی پڑھی ہو کہ اگر آپ اس بندو کا ہی اسٹھتی کا نردھارن کرنا چاہے تو کسی کے ساپیکش کریں گے اس کے ساپیکش تو یہ اسٹھر ہے کیا نہیں یہ تو گتی کر رہا ہے دھرتی کے ساپیکش کر رہے ہیں دھرتی اسٹھر ہے نہیں وہ بھی گتی کر رہی ہے دھرتی سوری کے ساپیکش ہے تو جس چھن آپ نے اسٹھتی کا صحیح نردھارن کیا تو گتی میں ترٹی آگئی اگر آپ نے اس کی ویلوسٹی کو ٹیک انٹو ایکاؤنٹ کر لیا تو اسٹھتی میں ترٹی آگئی تو اسٹھتی اور گتی کا ایک ساتھ نردھارن سمبھو نہیں ہے جب میں نے یہ سنا تو انہیں انہی بیہاری لال جی کا ہندی کا اب میں فیزکس کے سبجیکٹ سے ہندی میں آگیا اور ہندی کا ایک دوہا تھا بیہاری جی کا بڑا فیمز تھا کہ جگت جنائیوں جہ سکل تو ہری جانیوں نہ ہیں جن آنکھن سب دیکھئے آنکھن دیکھی جائیں اس جگت کا گیان جو عیشور کراتا اسے آپ جیون میں کبھی نہیں دیکھ پاتے جیسے جن آنکھوں کے دوارا آپ سارے سنسار کو دیکھتے اپنی زندگی میں کبھی آپ اپنی آنکھ نہیں دیکھ پاتے شیشے میں آنکھ کا پرتبیمب دیکھ پاتے آنکھ نہیں دیکھ پاتے اس کا عارف کیا ہوا the simultaneous and exact visualization of the apparatus and the scenario is impossible اب یہاں سے میں وہ آیا جو ابھی آنن جی بتا رہے تھے کہ ہماری چیتنا کی تین عوستائیں ہوتی ہیں جاگرت سوپن سوشت اب میں اپنے سیلیبس سے باہر آ گیا میں ویدانت کی پستہ کے پڑھنے میں میری روچی تھی اب آپ دیکھئے ہم جب سپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے سپنا ایک دم سچ ہے اگر سپنے میں ہم نے دیکھ لیا کہ شیر نے ہم کو پکڑ دیا ہے تو جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہماری سانسیں چل رہی ہوتی ہے پسینہ آیا ہوا تھا جبکہ ہم تو بستر پہ تھے تو جب تک ہم سپن میں ہوتے ہیں تو جاگرت جگت کا استیت تو نہیں ہوتا ہے اور جیسے ہی سپن بھنگ ہوا تو سپن کا استیت تو نہیں تھا اس کا عرض کیا ہوا The simultaneous and exact realization of the dream and the world is impossible جب آپ سپنے میں ہوں گے تو سپنہ ہی سچ ہوگا جب جاگرت ہوں گے تو سپنے کا استیت تو نہیں ہوگا اب اگر یہاں سے آپ آ جائیے تو آپ کو اس سنسار میں آدھیاتمک اور سانسارک دو پرکار کے لوگ ملیں گے پر دونوں کی extremities میں دیکھئے تو جو گھنگو سانسارک ہے وہ کہتا کہاں ہے بھگوان دکھاؤ بھاکواس کچھ نہیں اور جو آدھیاتم کے اچھتم اس طرح ہے وہ کہتا کہاں ہے سنسار برم ستیم جگن متھیا سنسار ہے ہی نہیں ہما کہو میں انبھاؤ اپنا ستھ ہری بھجن جگت سپ سپنا تو اب اس کارت کیا ہوا اس کارت یہ ہو گیا the simultaneous and exact manifestation of the god and the world is impossible یعنی بھگوان کو دیکھنا ہے تو سنسار کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اب یہ تو ہوا سائنس اور پھر میں واپس آ گیا کبیر کے اس دوہے پہ جس میں کبیر کہتے ہیں جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ ہی سب اندھیارہ مٹ گیا جب دیپک دے خام آئے تو اس کارت کیا ہوا ویجیان اور آدھیاتم اس قدر جڑے ہوئے ہیں مہرشی جی نے اسے کھوج کر دنیا کے سامنے رکھنے کا ایک پریاس کیا اور میں اس لئے کہنا چاہوں گا انت میں کہ جب ہاں من کی طرف جاتے ہیں من کے اندر جاتے ہیں ہمیں سب کچھ ملتا ہے شاید جو لوگ کانٹم تھیوری پڑے ہوں گے تو الیکٹرون ایک ساتھ کئی جگہوں پہ دکھتا ہے اور آپ کے observation سے بھی پروبابیت ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو الیکٹرون وہاں دکھے گا نہیں دیکھ رہے ہیں تو نہیں دکھے گا ابھی سائنٹسٹوں سے کہیے سامانے جگت میں تو کہیں گے یہ بکواس ہے اور کانٹم میں صحیح ہے اس لیے ابھی جو گیاں ہمارا اتھپن ہوا ہے کیونکہ وہ نیٹورک سے کنیکٹڈ ہے نا تو ابھی جتہ پتا ہے وہ بھی پتا لگ جائے گا جو بھوشوے پتا لگنا وہ بھی پتا لگ جائے گا کہ اول من ہمارا شد ہونا چاہیے دھیان وہی کراتا ہے جو ویدوں کا اس لکھ میں کہا گیا ہے اس کا ارتھ ہوا جس میں رکھ رکھ یجو اور سام رتھ کی ناوی میں اسپوکس ارو کے سمان ادشتیت ہو جاتے ہیں جس میں مانو ماتر کا سمست اتپن ہوا جانو تپ روتھ ہو رہا ہے جو اتپن ہو چکا اور جو اتپن ہونے والا ہے ایسا میرا من اچھا سنکل پو والا ہو تو اس لئے آپ یہ سمجھئے ایک بات اور ایڈ کر دینا چاہتا ہوں جب میں پہلے بچپن میں جائے گردیو سنتا تھا مہرسی جی والوں سے تو میں سوچا تھا شاید یہ مہرسی جی کی جائے بولتے ہیں پھر جب میں نزدیک آیا تو مجھے پتا چلا اچھا یہ تو سوامی جی کی جائے بولتے ہیں شنکرہ چاری جی کی اور جتنے عروب بھارتی سنسکرتی پر لگایا جاتے ہیں کہ شنکرہ چاری جی کا بیشور کا شنکر جی کا ساکشاتکار کس نے کرایا تھا آج کل وہ ہورڈ آج چھپت مانا جاتا ہے اس لئے کوٹ ان کوٹ میں کہا ہوں وہ کتھا ہے نا کہ کاشی میں چانڈ ڈال نہیں کرایا تھا جو مرتو کے دیوتا سے جڑا ہوا ہے پھر آپ آئیے جب آدھی شنکرہ چارے گئے منڈن مشتر سے ساسرات کرنے تو انہوں نے پوچھا منڈن مشتر کا گھر کہاں ہے کیسے پتا لگے گا تو جب آدھیا جاتا ہے نگر میں جائیے گا جس گلی کے باہر صفائی کرنے والا بھی ویدانت کے گورتم منتروں کی سہج ویاکشہ کر لے کرتا ہوا دکھائی پڑ جائے تو سمجھ جائیے گا اسی گلی میں منڈن مشتر کا گھر ہے اس کا عرض کیا ہوا سماج کا ہر وہاں ویکتی جس کو ہم چھوٹا بڑا کوئی بھی کہتے ہیں وہ سب کے سب اسی گیان سے اتپروت تھے پھر کہا گیا اندر جا کے کیسے پہچانیں گے تو کہا گیا جس گھر کے باہر پینجرے میں رکھا ہوا یا باہر بیٹھا ہوا توتہ بھی اپریشدوں کے منتروں کا پاٹ کر رہا ہو سمجھ لیجے گا وہاں آچارے منڈن مشتر کا گھر ہے یعنی جن جن تک وہ سنسکت اہی کہتے تھے نا اونچ نیچ بھید بھاو اب آپ آئیے شنکرہ چارہ نے منڈن مشتر شاستر آرد کیا پر شاستر آرد پون ہو گیا کیا ہارنے کے بعد کس سے شاستر آرد کرنا پڑا ان کی پتنی سے اُبھے بھارتی سے جج کون تھی شاستر آرد کی پتنی میں میں چنوٹی کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کا کوئی دھرم سنسکرتی بتائیے جہاں اوریجنل ریلیجیس ٹیکس پہ کمنٹری کا عدیکار مہیلاؤں کو ہوا جتنے بھاشر دیتے ہیں آج ہمارے یہاں مہیلاؤں کے برابری نہیں تھی اس کا اُتتر بھی شنکرہ چیار جی کے جیمن میں دیکھ رہا ہے اس لئے میں مانتا ہوں جس کو انہوں نے آدرش چنا اگر آپ دیکھیں تو ساری چیزوں کا عرث آدرش وہ پوری طریقے سے اس میں دکھائی پڑ رہا ہے اور آخر میں موڈی جی نے اسی لئے تو یوگ کو چنا آج یہ ستی یہ ہوئی کہ جب یوگ یونائٹیڈ نیشنز میں لائیا گیا تو ایک سو ستر سے ادھک دیشوں نے اس کا سمرتن نہیں کیا they became secondary of the proposal یعنی دوتییک بنے پرستاوک بنے دوسرے پرستاوک آج تک یونائٹیڈ نیشنز کے اتحاس میں کوئی ایسا پرستاو نہیں آیا جس میں ایک سو ستر سے ادھک دیشوں نے اس کا سمرتن کیا اور آپ نے دیکھا اور چالیس ستی دیگ مسلم دیشوں نے کیا یہاں پہ لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ صاحب وہ بڑا سامپردائی ہے وہ ہندو توادی ہے اس کے اندر ہندو ایلیمنٹ ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ واسفکتہ میں جو بھارتی سنسکرتی کا مولا دھار ہے جیسے آج سامپردائی کہہ دیا جاتا ہے تو اٹل جی کی وہ کبیتہ کی ایک پنگتی بڑی فیمس تھی آپ سب نے سنا ہوگا ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پرچے اس کی ایک انتیم پنگتی ہے جو کہتی ہے میں اکھل وشو کا گرو مہان دیتا ودیا کا عمر دان میں نے دکھلایا مکت مارگ میں نے سکھلایا برم گیان کہاں سے سکھلایا میرے ویدوں کا گیان عمر میرے ویدوں کی جوتی پرکر مانو کے من کا اندکار کیا کبھی سامنے سکا ٹھہر میرے سورنب میں گہر گہر ساگر کے جل میں چہر چہر اس کونے سے اس کونے تک کر سکتے جگتی سورب میں ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پریچھے اس لیے میں مہرشی مہیش ہوگی جی کو پرنام کرتے ہوئے جو کچھ میں نے بولا اس میں کوئی چوک ہو گئی ہو تو صرف یہ شبد کہتے ہوئے اپنی بات سماپت کروں گا کہ نہ بھاشا بھاو شیلی ہے نہ وانی سارگربت ہے یہ آدر ہے ہردے کا گفتر سودان شتریویدی جی دھیان سے گیان کا اور دھیان سے بگیان کا جو سمبند ہے آپ نے جس آسالی سے وہ شبد اپنے